اسلام علیکم کیسے آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ ہر کرائیسز یا ڈیفیکل ٹائم جو ہے اپنے ساتھ لیسنز اور اپرچونٹیز لے کر آتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان لیسنز کو کیسے لرن کرتے ہیں اور ان اپرچونٹیز کو کیسے آویل کرتے ہیں کوویڈ نائنٹین نے ہمیں بہت کچھ سکھایا کہ ہم لوگوں نے اپنے بزنس کو کیسے منیج کرنا ہے اپنی ٹیم کو کیسے منیج کرنا ہے اور جو آج کا ٹاپک ہے وہ امپارٹنٹ اس لحاظ سے ہے کہ میں بات کروں گا ریموٹ ٹیم منیجمنٹ پہ ہم نے اس کرائیسز کے دوران جب ورک فرام ہوم تھا ہماری ٹیم کے کچھ لوگ جہاں ہیں وہ ڈیفرنٹ کانٹریز میں بیٹھے ہوئے تھے ڈیفرنٹ لوکیشنز میں تھے تو ہم نے اپنے کام کو ریموٹلی منیج کرنا تھا تو ہم نے بہت کچھ سیکھا تو اس کی بیسز پہ اور باقی لوگوں سے بھی بات چیت کر کے جو فیڈبیک مجھے ملا اس کی بیسز پہ میں آپ لوگوں سے چار سے پانچ سٹریٹیجیز شیئر کروں گا آپ ابھی بھی ان سٹریٹیجیز کو استعمال کر سکتے ہیں نارمل سرکمسٹانسز کے اندر بھی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی ٹیم کو فریڈم بھی دیں گے وہ انڈیپینڈٹ ہو جائیں گے اپنی مرضی سے خوشی کے ساتھ کام کریں گے آپ کی اوور ایڈ کاسٹ جو ہے وہ کام ہو جائے گی جو رینٹل کی فارم میں آپ پی کرتے ہیں یا یوٹیلٹیز کی فارم میں پی کرتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی بزنس سٹریٹیجیز کو ایڈاپٹ کرنا ہے اپنی انوائرمنٹ کو اکارڈنگلی ہم نے ایمنٹ کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس کے اندر ایڈجسٹ کرنا ہے اچھا وہ پانچ سٹریٹیجیز کیا ہیں نمبر ون آپ کے جو پروڈکٹیوٹی گولز ہیں وہ بہت کلیر ہونے چاہیے آپ پروپرلی اپنے کام کو جو بھی پراجیکٹ ہے اس کے کام کو بینچ مارک کریں اس کو ڈیوائیڈ کریں ٹاسک میں اس کی پروپر الوکیشن کریں ٹیم کے لحاظ سے ٹیم کے ساتھ ڈسکس کریں ٹیم لیڈر کے ساتھ ڈسکس کریں اور اپنے پروڈکٹیوٹی گولز کو سٹ کریں تاکہ ایسا نہ ہو کہ جو نارمل سرکنسٹانسز میں آپ کی پروڈکٹیوٹی تھی یا آوٹپوٹ تھی وہ ریموٹ ٹیم مینجمنٹ کو دیکھتے ہوئے وہ ایفیکٹ ہو جائے اس کو آپ نے ایفیکٹ نہیں ہونے دینا ایک بات تو یہ ہوئی دوسری بات کہ آپ اس پروڈکٹیوٹی گولز کو یا اپنی ٹیم کو کیسے منجز کریں اس کے لیے کچھ ٹولز ہیں جو ہم نے بھی یوز کیے جو میں آپ سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ٹولز کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے نمبر ون جو ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹ منجمنٹ ہے یا ٹاسک منجمنٹ ہے وہ کیسے ہوگی ہم ایک ایپ کا استعمال کرتے رہے اس کا نام ہے آسانا اے ایس اے این اے جس میں آپ پروڈکٹ منجمنٹ یا ٹاسک منجمنٹ بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں دوسرا جو ایپ ہے جس کو ہم نے استعمال کیا ہوا ہے ڈسکارڈ ڈی آئی ایس سی او آر ڈی ڈسکارڈ جو ہے وہ ہم پروڈکٹ کمیونکیشن کے لیے استعمال کرتے تھے کہ آپ نے ڈیفرنٹ پروڈکٹ کریئٹ کی ہے ڈسکارڈ کے اندر اور آر پروڈکٹ اپنی کمیونکیشن کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یا ٹیم لیڈر کے ساتھ تو یہ جو دو ایپ سے ہم نے یوز کی کمیونکیشن کے لیے اور پروڈکٹ یا ٹاسک منیجمنٹ کے لیے پھر آپ اپنی جو میٹنگز ہیں آپ نے جو میٹنگ کرنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ اس کے لیے آپ زوم کو استعمال کریں گوگل میٹ ہے سکائپ ہے ایون ڈسکارڈ کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ سارے ٹولز ہیں جس کا استعمال بہت ضروری ہے پھر جن جن لوکیشن پہ آپ کی ٹیم بیٹھی ہے وہاں پہ انٹرنیٹ کی اچھی اویلیبیلیٹی انہیں بہت ضروری ہے تاکہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ بہت افیکٹیو لی اور کلیرلی کمنیگیٹ کر سکیں تیسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یا سٹریٹیجی ہے وہ ہے کہ آپ کا جو انٹریکشن ہے ریموٹ انٹریکشن ہے وہ اس کو آپ کے سے انشور کریں گے اس کا آپ ایک ٹائم فکس کریں چاہے آپ نے اس کو ونس انہی ویک کرنا ہے یا ٹوائس انہی ویک کرنا ہے اس کو ٹائم فکس کر کے آپ ویڈیو کانفرینسنگ کریں اپنی سکرینز کو شیئر کریں اور ایک دوسرے سے بات چیت کریں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کا پرسنل کنیکشن جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ منٹین رہے گا دوسرا ٹیم ویل فیل بینگ کنیکٹیڈ ٹو ایچ ادر اور آپ ایک دسٹری کی پریزنس کو محسوس کر رہے ہوں گے چوتھا جو پوائنٹ ہے یا سٹریٹیجی ہے وہ ہے فالو اپ آپ اپنے کام کا فالو اپ ضرور رکھیں جو ٹیم لیڈرز ہیں وہ اپنی ٹیم کے ساتھ فالو اپ رکھیں اس کی ایک ٹائم لائن سیٹ کریں کہ آپ نے ایوری سیکنڈ ڈے کرنا ہے تھرڈ ڈے کرنا ہے تاکہ ٹیم بھی آپ کے ساتھ چوہے کارڈنگلی فالو اپ رکھیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کچھ چیننجز آ رہے ہیں کوئی ایکسپیکٹیشنز کا پرابلم ہے کچھ سلوشنز چاہیے کوئی کنسلٹ کرنا ہے ایڈوائیس لینی ہے وہ آسان ہو جائے آپ لوگوں کے لئے جو پانچویں سٹریٹیجی ہے وہ ہے ایمپلائی سیجیشنز جو ٹیم لیڈرز ہیں یا منیجمنٹ ہے وہ اپنے آپ کو اوپن رکھے تاکہ ایمپلائیز آپ کو سیجیسٹ کر سکے کہ آپ مزید کتنے اچھے طریقے سے ٹیم کی ریموٹلی منیجمنٹ کر سکتے ہیں کتنے اچھے طریقے سے اس کام کو آپ ڈیفرنٹ لوکیشن پر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں تو اپنے آپ کو منیجمنٹ جو ہے یا ٹیم لیڈرز جو ہیں وہ امیشہ جو ہے اوپن رکھیں اپنی ٹیم کے لئے تاکہ جو میچول کمینیکیشن ہے بہت ویز وہ ایٹ شوڈ بی افیکٹیو ایٹ شوڈ بی افیشنٹ اینڈ ایٹ شوڈ بی پروڈکٹیو انف کیونکہ اینڈ گول تو پروڈکٹیوٹی ہے یا آوٹپٹ ہے جو آپ نے اصل کرنی ہے اپنی ٹیم کو ریموٹلی منیج کرتے ہوئے تو اس میں کچھ چیلنجز بھی آتے ہیں جب آپ ریموٹ ٹیم منیجمنٹ پر جاتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ فاکس کا ایشیو ہو جاتا ہے تھوڑا سا ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں ورک فرم ہوم ہے یا کسی جگہ گھر پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں کسی ریموٹ لکیشنز سے کام کر رہے ہیں تو ڈسٹریکشنز کافی ہوتی ہیں فاکس کا پرابلم ہو جاتا ہے تو ایسے میں کوشش یہ کریں کہ آپ جو ہیں ایک سیلیکٹڈ پلیس پہ بھی اپنے گھر کے اندر بیٹھیں اور آپ اپنی فیملیز کو یا جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں ان کو بتائیں کہ جی یہ آپ کے کام کا ٹائم ہے اس دوران آپ وہ آپ کو ڈسٹرب نہ کریں اور آپ اپنے کام کو اچھے طریقے سے لے کر چر رہے ہوں تو یہ کچھ سٹریٹیجیز تھیں ریموٹ ٹیم منیجمنٹ کی جو میں اپنے دوستوں سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا جو سمال بزنس آنرز ہیں یا سٹارٹ اپس ہیں یا ایون بڑے بزنسز کے اندر بھی ہیں تو تاکہ وہ اکارڈنگلی ان کو اڈاپٹ کریں اور اس پینڈیمک کی وجہ سے جو جس موڈ آف ورک پہ ہمیں جانا پڑا ریموٹلی وہ آپ کے اوہرال جو پرفارمس ہے یا آپ کی پروڈکٹیوٹی ہے وہ اس کو نیگٹیولی ایفیکٹ نہ کریں مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی آپ نے مزید اگر مجھ سے کچھ جاننا ہے ریموٹ ٹیم منیجمنٹ میں تو پلیز فیس بک پہ یا لنگڈین پہ یوٹیوب پہ آپ کمنٹس کریں تو انشاءاللہ میں پراپرلی ریسپانڈ کروں گا آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ سب کو کمجابی سے امکنار کریں اپنا خیال کیجئے گا اللہ حافظ